پکڑ کر اس طرح لگا دیتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کچھ سبزی کے بیج لگانے کے بارے میں انفارمیشن دینے والا ہوں اور اس کے علاوہ سبزیوں کے بیج لگانے کے بارے میں ساتھ ایسی آپ کو باتیں بتاتا ہوں جس سے آپ کے سبزی کا بیج سب کے سب ہی گروہ ہوں گے دوستو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ سبزی کے بیج لگانا چاہتے ہیں چاہے بھنڈی کا بیج ہو یا کھیرے کا بیج ہو یا پھر کریلے کا بیج ہو پینٹے کا بیج ہو اس کے علاوہ اور بھی آپ کے پاس جتنی سبزی کے بیج ہیں اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بڑے کنٹینر کا ضرورت پڑے گی یعنی بڑے پوٹ کی ضرورت پڑے گی یعنی سب سے بڑے گملے کی جیسے یہ میرے پاس ٹوکری پڑی ہوا ہے یہ کنٹینر بھی کہہ سکتے ہیں اس میں آپ لگا سکتے ہیں کیونکہ سبزیوں کے جو پودے ہوتے ہیں ان کو بڑے سائز کے گملے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک بیل بنتے ہیں اور بیل جیسے ہی آگے گروت کرتی ہے پیچھے اپنے بڑی بڑی جڑیں چھوڑتی جاتی ہے اس لیے اسے بڑی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے جس میں سبزی کی بھی جسانی سے جرمنیٹ ہو جاتے ہیں اور پھل بھی آ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کنٹینر نہیں ہے تو آپ بارہ انچ کا گملہ ہی لے لیں یہ چھے انچ کا گملہ اس میں آپ کبھی سبزی کا پودا گرو نہیں کر پائیں گے کیونکہ یہ بہت چھوٹا ہے اس میں آپ پنیری بنا سکتے ہیں وہ اس میں سے پنیری نکال کر آپ دوسرے گملوں میں بڑے گملوں میں لگا سکتے ہیں یہ ہو سکتا ہے لیکن اس میں سبزی کبھی نہیں آپ اگا سکتے اس لیے آپ نے اگر گملے میں سبزی اگانی ہے تو کم سے کم بارہ انچ کا گملہ ہونا ضروری ہے جس میں سبزی کے بیج بھی جرمنیٹ ہو جائیں گے اور آپ کو اچھے پھل بھی دیتے رہیں گے سبزی کے بیج لگانے کی جو دوسری بات میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے صیحت مند ہی سیڈز خریدنے ہیں پیسوں کی لالچ نہیں کرنی جو سب سے زیادہ مہنگے بیج ہو آپ نے وہ خریدنے ہیں جیسے ہائیبریٹ بیج ہوتے ہیں اور وہ صیحت مند بھی ہوتے ہیں جیسے آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی بیج بھی سوکھا ہوا نہیں ہے سب کے سب بیج ہی موٹے ہیں ایک بھی بیج اس میں کمزور نہیں ہے ایسے ہی بیج آپ نے خریدنے ہیں یہ جرمنیٹ بھی ہو جائیں اور پودے بان جائیں اور پودوں سے ہمیں پھل بھی دیں اور تیسری بات جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی سیڈز لگانے ہو پچی سے تیس ٹیس ٹمپریچر ہو اس وقت آپ سیڈز لگا سکتے ہیں جیسا کہ یہ فروری کا مہنہ چار رہا ہے تو آپ فروری میں سب سبزی کے بیج لگا سکتے ہیں اس میں یہ آسانی کے ساتھ جرمنیٹ ہو جائیں گے اور اس وقت آپ جو بھی سیڈز لگائیں گے وہ سب کے سب گروہ ہوں گے اگر بعد میں ٹمپریچر ہائی ہو گیا یعنی تیس پینتی سے اوپر ہو گیا تو سیڈز کو جرمنیٹ ہونے میں دھکت ہوتی ہے اس لئے آپ نے فروری کے مہنے میں سب کے سبزی کے سیڈز لگا دینے ہیں جتنے آپ کے پاس ہو اور اب میں آپ کو چوتھی جو بات بتانے والوں وہ یہ ہے کہ ہم سبزی کے سیڈز کون سی مٹی میں لگا سکتے ہیں جس میں جلدی سے سیڈز جرمنیٹ ہو جائیں دوستو یہ ہے گارڈن کی سوئل اور اس میں تھوڑی سی بھالو مٹی بھی ہے اس گارڈن کی سوئل میں میں نے بھالو مٹی اس لئے یوز کی ہے کہ اس میں سیڈز جلتی جرمنیٹ ہوتے ہیں یعنی یہ مٹی کبھی ہارڈ نہیں ہوتی آپ جتنا بھی پانی ڈالیں یا تین چار دن آپ اس کو دھوب پر رکھیں یہ کبھی ہارڈ نہیں ہوگی کیونکہ یہ بہت ہی سوفٹ مٹی ہوتی ہے اگر آپ کے پاس گارڈن کی سوئل آئے تو اسے آپ کوٹی کرتے رہنا ہے کوٹی کرتے رہیں گے تو اس میں سیڈز جرمنیٹ ہوں گے اور جب سیڈ جرمنیٹ ہو جائیں گے تو پودا بھی بڑی تیزی سے گروت کرنے لگ جائے گا اس لئے آپ کوئی بھی گرمیوں کے سبزیوں کے سیڈز لگانا چاہتے ہیں تو پہلے مٹی کا خیار رکھیں تاکہ چکنی مٹی نہ ہو یا سخت مٹی نہ ہو جس میں سیڈ جرمنیٹ بھی نہ ہو پائیں اس لئے آپ نے سوفٹ مٹی ہی خریدنی ہے اگر آپ کے پاس گارڈن کی سوئل ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے اب باریاتی ہے پانچوے نمبر کی وہ یہ ہے کہ سیڈز کو مٹی میں کیسے لگائیں کچھ دوست سیڈز مٹی میں لگا تو دیتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کس طرح سیڈ جرمنیٹ ہوگا اور کس طرح نہیں ہوگا تو دوستو میں آپ کو سیڈز لگانے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ مٹی میں سیڈز کیسے لگا سکتے ہیں دوستو یہ دیکھ رہے ہیں سیڈز آپ کچھ لوگ اس طرح لگا دیتے ہیں یہ ایسے پکڑ کر اس طرح لگا دیتے ہیں لیکن جیسے ہی سیڈز ایسے لگاتے ہیں تو مٹی جب پانی دیتے ہیں تو مٹی بہت سخت ہو جاتی ہے وہ ادھر سے بھی جکھڑ دیتی ہے بیج کو ادھر سے بھی ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی تو سیڈز مٹی کے بیج میں پھانس جاتا ہے جس کی وجہ سے مٹی سخت ہو جاتی ہے تھوڑی سی سخت ہو جاتی ہے تو سخت ہو جاتی ہے تو بیج کو جرمنیٹ ہونے میں بہت دکت ہوتی ہے اس لئے آپ نے اس طرح بیج نہیں لگانا نہ ہی اس طرح بیج لگانا ہے الٹا بیج تو آپ نے کبھی نہیں لگانا جب بھی لگانا ہے تو اس طرح ہی سیڈز لگانا ہے یہ دیکھو دوستو اس طرح آپ نے سیڈز رکھ کر اوپر تھوڑی سی مٹی ڈال دینی آئے زیادہ مٹی نہیں ڈالنی تھوڑی سی مٹی جالنی ہے جس میں یہ جرمیٹ ہو جائے اگر آپ زیادہ مٹی ڈالیں گے تو پھر بھی آپ کا سیڈ جرمیٹ نہیں ہوگا اس لئے آپ نے سیڈز لگاتے وقت یہ خیال رکھنا ہے کہ سیڈز کو اس طریقے سے ہی لگانا ہے اور اب باروی آتی ہے چھٹے نمبر کی وہ یہ ہے کہ آپ نے سیڈز کتنی گہرائی تک لگانا ہے دوستو آپ نے جب بھی کوئی سیڈز لگانا ہو سبزی کا تو آپ نے کم سے کم ایک انچ جتنا ہی گہرائی تک لگانا ہے یہ دیکھ لیں دوستو آپ نے ایک انچ جتنا نیچے گہرائی تک کنگلی جانے دینا ہے یہ دیکھو دوستو ایک انچ کی گہرائی تک آپ نے یہ سیڈز رکھ دینا ہے سیڈز رکھنے کے بعد آپ نے اوپر تھوڑی سی مٹی ڈال دینی ہے مٹی ڈال دینے کے بعد آپ نے جو اور کام کرنا ہے وہ پانی کا ہے آپ نے پانی تھوڑا سا اوپر شاور کرنا ہے زیادہ پانی نہیں دینا اگر آپ زیادہ پانی دیں گے تو سیڈز اپنی جگہ سے ہل جائے گا اور سیڈز ٹیڑھا بھی ہو سکتا ہے جس کے وجہ سے وہ جرمنیٹ نہ ہو اس لئے آپ نے احتیاط سے ہی پانی دینا ہے تاکہ سیڈز اپنی جگہ سے حل نہ سکے جہاں بھی رکھیں وہیں سے ہی جرمنیٹ ہو کیونکہ دوستو اگر آپ ایک گملے میں دو یا تین بھی سیڈز لگانا چاہتے ہیں تو یہاں سے سیڈز اگر حل گیا تو دوسرے سیڈز کے ساتھ ٹیچ ہو گیا تو ایک دوسرے کی جنے آپس میں ملنا شروع ہو جائیں گی جس وجہ سے سبزی کے پودے کی گروت ہونے میں رکاوٹ ہو سکتی ہے اس لئے آپ نے احتیاط سے سیڈز لگانا ہے اور سیڈز لگانے کا سب سے آسان اور جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک فوٹ جتنا ہے یا چینج جتنا وقفہ لازمی کرنا رکھنا ہے ایک دوسرے کے سیڈز سے یعنی ایک سیڈز آپ چینج کے فانسلے پہ لگا دیں دوسرا ایک فوٹ کے فانسلے پہ لگا دیں یا چینج کے فانسلے پہ لگا دیں اس سے یہ فیدہ ہوتا ہے کہ سیڈز کو جرمنیٹ ہونے میں آسانی ہوتی ہے اور جب پودہ بن جاتا ہے تو پودے کو بھی آگے پھیلنے میں آسانی ہو جاتی ہے اور آپ باریات یہ ہے ساتھوے نمبر کی وہ یہ ہے کہ جب آپ سبزی کے سیڈز لگا دیتے ہیں جیسے ہی گرمی زیادہ ہوتی ہے کہ سبزی کے سیڈز جرمنیٹ نہیں ہو پاتے کیونکہ زیادہ دھوپ یا گرمی کے وجہ سے سیڈز اندر گلنا شروع ہو جاتے ہیں وہ زیادہ گرمی کو پسند نہیں کرتے اس لئے آپ جب بھی فول گرمی میں سیڈز لگا رہے ہیں سبزی کے تو آپ نے اوپر سے پولی ہاؤس سے کورد کر دینا ہے اور اگر آپ کے پاس پولی ہاؤس نہیں ہے تو ایک پلاسٹک لے لیں اس پلاسٹک سے آپ سیڈز کو کور کر سکتے ہیں اس سے یہ فیدہ ہے کہ سیڈز کو نمی ملتی رہے گی اور مٹی بھی موسچر رہے گی اس لئے سیڈ آسانی کے ساتھ ہی جرمنیٹ ہو جائیں گے